فَأَتَاهُ الْوَحْيُ فَأَشْرَقْ اِقْرَ 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 يَا مُحَمَّدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر چودہ رائے ساکنا و مشددہ پتلے لیسن تختی نمبر گیارہ میں ہم نے جزم کو پڑھا تھا اور بارہ میں اس کی مشک کی تھی اور تختی نمبر تیرہ میں تشدید کے بارے میں پڑھا تھا اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اگر راہ کے اوپر جزم تشدید آجائے تو اس کے دو رول ہیں ان رولز کو ہم اس سبق میں یاد کریں گے نمبر ایک جس راہ پر جزم ہو اس راہ کو راہ ساکنا کہتے ہیں اور جس راہ پر تشدید ہو اسے راہ مشددہ کہتے ہیں راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر یعنی بولڈ آواز سے پڑھیں گے اور زیر ہو تو باری یعنی ہلکی آواز سے پڑھیں گے اسی طرح اگر راہ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو راہ کو بولڈ آواز سے پڑھا جائے گا اور زیر ہو تو راہ کو ہلکی آواز سے پڑھیں گے چلیے ان دونوں رولز کو ان ورڈز پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے یہ راہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اس لئے اس راہ کو بولڈ آواز سے پڑھیں گے یہاں پر بھی راہ کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے اس لئے اس راہ کو بولڈ آواز سے پڑھیں گے یہاں پر بھی را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پیش ہے اس لئے اس را کو بولڈ آواز سے پڑھیں گے یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ را کے اوپر پیش ہے اس لئے را کو پر پڑھا جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے را کے اوپر تشدید ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے لیکن را کو پھر بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر تشدید آ جائے اور اس کے اوپر زبر یا پیش لگا ہو تو اسے پر ہی پڑھا جائے گا اسی طرح یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے یہاں بھی را کو پر پڑھا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھانا بنا ہوا ہے اور اس میں کچھ ورڈز ہیں ان ورڈز میں را کو یوز کیا گیا ہے لیکن را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے لیکن پھر بھی را کو پر پڑھا جائے گا ان ورڈز پر یہ رول جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر دوسرے رول اپلائی ہوتے ہیں جنہیں ہم قرآن میں پڑھیں گے آپ کو ان کی حجہ اور رمہ ضرور کرنی ہے نیچے یہ ورڈز ہیں ان میں ہم را کو حل کی آواز سے پڑھیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ را کے اوپر تشدید ہے اور اس کے نیچے زیر ہے اس لئے را کو باریک پڑھیں گے با را زبر بر لازر ری بر ری با را زبر بر لازر ری بر ری دا را پش در لازر ری در ری یا دو پش یون در ری یون میم سین پس مستازبر تا مستا میم را دو زیر مر مستمر را دو زیر رین مستمر رین زا را پس زر رازر ری زر ری یا زبر یا زبر یا تا دو زبر تن زر ریا تن آج کے سبق میں آپ کو بتائے ہوئے دو رولز کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور آپ کو ان ورز پر انہیں اپلائی کر کے دیکھنا ہے ان ورز کی آپ کو ہجہ اور رمہ کرنی ہے لیکن ان پر اس رولز کو اپلائی نہیں کرنا ہے دوسرا آپ کو ان تمام ورز کی ہجہ اور رمہ اچھے سے یاد کر لینی ہے چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں